موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کا ایک مرتبہ پھر سندھ میں اتحاد بننے جا رہا ہے اور کل یہ خبر آ گئی تھی علامیہ بھی جاری کیا تھا متحدہ قومی مومنٹ نے کہ جلدی ہم سندھ حکومت کا حصہ ہوں گے سینٹ کی سیٹ ایجسمنٹ بھی ہو گئی یہ سات سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ملے گی اور چار سیٹیں جو ہیں وہ ایمکی ایم کو ملے گی یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے دو ہفتے قبل ہی بہت ساری پریس کانفرنسز کی الطاف حسین صاحب نے خطاب بھی کیے ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی نے بہت سارے الزام پیپلز پارٹی پہ لگائے اور میرے خیال سے یہ تو لوگ پرڈک کر سکتے تھے کہ کبھی نہ کبھی ایمکی ایم پیپلز پارٹی کی کوئلیشن گورنمنٹ کا حصہ ضرور بنے گی لیکن اتنا جلدی بن جائے گی شاید یہ کسی نے نہیں سوچا تھا میرے پاس ایک طویل لسٹ موجود ہے دوہزار آٹھ کے بعد پانچ مرتبہ جو ہے ایم کی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ حکومت کا حصہ بنی ہے اور اگر یہ لسٹ کی تفصیل میں میں جاؤں گا تو پروگرام کا کافی وقت نکل جائے گا لیکن پھر بھی مختصر بتا دیتا ہوں کہ دوہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد سندھ حکومت کا حصہ بنی تھی ایم کی ایم دو سال کے بعد تقریباً دھائی سال کے بعد دوہزار دس میں جو ہے ایم کی ایم نے پھر الیتگی اختیار کی وفاق سے بھی اور سندھ حکومت سے بھی پھر ساتھ جنوری دوہزار گیارہ کو ایک مرتبہ پھر متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کا حصہ بنی اور چھ مہینے کے بعد پھر وہ حکومت سے باہر آگئے یعنی کہ ستائیس جون دوہزار گیارہ کو پھر اکتوبار دوہزار گیارہ یعنی کہ تین چار مہینے بعد ہی جو ہے متحدہ قومی مومنٹ نے پھر حصہ بننے کا سوچا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ حکومت میں اور کچھ ہی مہینوں بعد یعنی کہ فروری دوہزار بارہ میں پھر وہ حکومت سے باہر آگئے پھر الیکشن سے پہلے ایک مرتبہ پھر حکومت کا حصہ بنی متحدہ قومی مومنٹ اور تین مہینے پہلے جنرل الیکشن سے یعنی کہ دوہزار تیرہ فروری کو ایمکی ایم نے پھر جو ہے خیر بات کیا پیپلز پارٹی کو الیکشن ہوئے دوہزار تیرہ کے اور اس کے بعد کچھ عرصے تک اپوزیشن میں رہی متحدہ قومی مومنٹ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بائیس ایپرل دوہزار چودہ کو متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ حصہ بنی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا اور انیس اکتوبر دوہزار چودہ کو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اختیارات ہیں وہ ہمیں نہیں دیا جارے لہٰذا وہ حکومت سے باہر آگئے اور اب جو ہے انقریب سندھ حکومت کا حصہ بنے گی دا قومی مومنٹ تو ہم دیکھتے ہیں جب بھی ایسا ہوتا ہے جب بھی حکومت میں آتی ہے ایمکی ایم تو کہتی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں جو کراچی کے لوگ ہیں جو سندھ کے لوگ ہیں ان کے مفاد میں فیستہ کریں تو میں تو یہی سوچ رہا ہوں کے پتہ نہیں یہ کیسے کراچی کے شہری ہیں اور سندھ کے شہری ہیں جن کے مفادات جو ہیں ہر چھے مہینے بعد بدل جاتے ہیں کبھی ان کے فائدے میں یہ ہوتا ہے کہ ایمکی ایم حکومت میں چل جائے تو ایمکی ایم حکومت میں چل جاتی ہے پھر لوگوں کا مفاد بدل جاتا ہے کہ ایمکی ایم آپوزیشن میں ہوگی تو ان کا زیادہ فائدہ ہوگا ایمکی ایم باہر آ جاتی ہے تو یہ چلتا رہتا ہے اور میرے خلال سے یہ بھی آخری مرتبہ شاید نہ ہو شہرہ رزا صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرم میں موجود ہے سندھ اسیمبلی صاحب کے تعلقے بہت بہت شکریہ پروگرم میں جوائن کرنے کے لئے رشید گوڈل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسیمبلی ایمکی ایم سر آپ کو بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار بھی ہوں گے لاؤنسے میں جوائن کریں گے سلیم بخاری صاحب کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرم کا آغاز ان فیکٹ ہمارے ساتھ ہیں سلیم بخاری صاحب سر بہت بہت شکریہ پروگرم میں تشریف لانے کے لئے شہرہ رزا صاحبہ فخر تو محسوس ہوتا ہوگا اپنی قیادت پہ کہ جو پارٹی دو ہفتے پہلے اپنے کارکنان کے قتل کا الزام آپ کے اوپر لگا رہی تھی دو ہفتے میں آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کہ آج آپ کے ساتھ وہ حکومت کا حصہ ہے تو فخر تو ہوتا ہوا کہ اپنی لیڈرشپ پہ کہ کتنے قابل لوگ ہیں ساتھ بٹھالتیں مار بار دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دو ہزار آٹھ میں جب گورمنٹ ملی تو وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی تھی اور میری قائد نے آخری تقریر جب کی تھی تو یہی کہا تھا کہ ہماری مچی اور ہماری دھرتی کہہ دیں ہمیں پکار رہی ہے اور ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہماری زمین پہ ہمارا جھنڈا نہ رہے تو وہ بات جو تھی آج تک اس طرح کی تقریر اس وقت جبکہ ملک ضرب عظم میں بھی ہے ہمیں حکمرانوں کی طرف سے نظر نہیں آئی آج تک آپ نے بھی تیتی لمبی تحمید پانی ہے اگر امتحان کبھی پاس کیا ہو تو ایک لائن کا سوال کا جواب چار چھے سفوں میں ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے دو ہزار آٹھ میں بھی الیکشن جیتا تو سندھ میں ہماری جو تعداد تھی اس میں ہمیں کسی کو کوالیشن پارٹنر بنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس وقت اٹھارویں ترمیم بھی نہیں ہوئی تھی اور ہم نے ایمٹری ایم کو اپنے ساتھ ملایا اور تیرہ منسٹریز بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر پولٹیکل پارٹی کی طرف آتھ بڑھایا چونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل سب کو سمجھ میں آئے گا کہ اس ملک کو تاریخ مجھے پتا ہے آپ نے بھی تو اتنی تاریخ بتائی میں اپنا جواب دے رہی ہوں سیال تو میرا کچھ اور تھا یہ کیسے کیسے کرتے ہیں یہ آپ لوگ یہ مجھے بتا ہے رحمان ملک صاحب اور آسف علی زداری صاحب آپ کی جماعت پر آپ کے جو کپتان ہے اس آپریشن کے ان کے اوپر یہ الزام لگائے گیا کہ انہوں نے اس پورے آپریشن کا رخ موڑا ہے اور اس کو ایک مہجروں کا خلاف آپریشن بنائے 36 قتل کا الزام جو ہے الزام لگایا تھا وہ خود مطمئن ہو گئے ہوں گے نا ہمارا تو کام انہیں آفر دینا ہے ٹھیک ہے اور نہ صرف ہم نے ایمٹی ایم سے بات کی بلکہ اگر آپ ٹی وی نے دیکھا ہو آپ نے اپنے پریگرام کے علاوہ تو چودری شجاعت سے بھی رابطہ کیا اور فنکشنل سے بھی بات کی کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ واحد صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے جس کا نام لے کے شاہد اللہ شاہد نے کہا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور وہ دہشتگردی کے واقعات جو پہلے صرف کراچی میں ہوتے تھے دے ہی سندھ میں بھی ہوا ہم تھوڑا سا آف ٹاپک چلے جائیں گا ہمارا جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے سب کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ہماری ترجیحات میں ٹیروریزم رشید گوڑن ساتھ آپ سے سوال میں کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ ذرا سن لیں فیصل سبزواری صاحب نے سندھ اسیمبلی کے باہر کیا فرمایا تھا پورے صوبے سندھ میں امرجنسی کا نفاظ کریں امرجنسی کا مطالبہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی اقل مندی کی کوئی بات ہے چیف پنیسٹر ہاؤس پر حملہ کیا جائے جس نے بھی گناہ کیا ہے جس نے بھی کرائم کیا ہے ہم نہیں چھوڑے گا اس کو آپ کی پولس آپ کی حکومت کی ایمہ پر تاسکب کی بنیاد پر نسل پرستی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو پکڑتی ہے اور بھارتی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو جی رشید گوڑن صاحب فیصل سبزواری صاحب کی بھی آپ نے بات سنی آپ نے قائم علی شاہ صاحب کی بھی بات سنی انہوں کا حملہ کیا لیکن میں ایک چیز جو آپ سے یہ پوچھا چاہ رہا ہوں ابھی فیصل سبزواری صاحب یہ کہہ رہے تھے ان کی پولس ان کی ایمہ پر نسل پرستی کی بنیاد پر آپ کے لوگوں کو قتل کروا رہی ہے یہ بات آپ لوگوں نے کہی تھی اور ایسا ہے فیکٹ ہے شہزاد بات کو سمجھنے کوشش کروا کہ ہوم منسٹری چیف منسٹر کے پاس ہے صوبے کا چیف ایگزگیٹیو جو ہوتا ہے وہی ریسپانسیف ہوتا ہے لاہور میں موڈلٹانگ کا واقعہ ہوا تو کیا آواز آئی شہبار شریف کے خلاف ایفائر کاٹو یہی بات ہے جی نا حالکہ شہبار شریف تو اس میں شامل نہیں تھا وہاں کی پولیس تھی تو اس کے بعد نہیں نہیں وہاں نے کہا ان کی ایمہ پر سن لے نا میری بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیں رفوں دے دیں آپ تو دونوں اتحادی ہیں تو تف ٹائم تو اینکر کو ہی ملے گا نا نہیں تف ٹائم نہیں شہرہ آپ کی جزتیں ہمارے چھوٹے بھائیوں ہمارے اپنا آپ کی اپنی ویلیو ہے اپنی جگہ ہے لیکن جو بھی کہیں بھی ہوتا ہے سوبے کا چیف ایکسگیٹیو پاکستان بھر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پرائیڈل گورنمنٹ کا چیف ایکسگیٹیو وہی رسپونس میں کہلاتا اس کے بعد وہ پیٹیشن نے گئی ہے عدالتوں میں عدالت جو ڈیسائٹ کریں گی لیکن یہ کاتل کون تھا تو عدالت میں جب کیس سر آ جاتا ہے میں خالی میں ڈسکس نہ کریں وہ اچھا ہے نہیں وہ تو ایک جوڈیشنل کمشن کے حوالے سے گیا جو آپ کے جو عالم تھے صاحب ان کا کیس گیا تھا اور سوہین صاحب تھے ان کا کیس گیا تھا میں آپ سے یہ پوچھا چاہ رہا ہوں ایک پریس کانفرنس اٹھائیس تاریخوں کی کمر منصور صاحب نے کمر منصور صاحب کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک سیل بنایا ہے پیپلز پارٹی نے اور وہ پولس کا سیل ہے اور اس کو جو ٹاسک دیئے وہ یہ دیئے کہ آپ لوگ مکم کے بندوں کو پکڑیں گے اور ماریں گے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا یہ قتل عام جو ہے پہلے بھی پیپلز پارٹی کرتی آئیے مہاجروں کا اگو سپیکنگ کا مکم کا ایک مرتبہ پھر کر رہی ہے یہ قاتل ہیں شہزادی سر یہ قاتل ہیں سن تو لینا شہزاد آپ میرے موں میں جملہ نہ ڈالیں یہ آپ کی باتیں میں کوٹ کر رہا ہوں میری حمد میں آپ کے موں میں کوئی جملہ ڈالوں سر آپ کی باتیں کوٹ کر رہا ہوں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کارکنان قتل ہوتے ہیں ہو رہے ہیں اور پولیس یا دوسری ایجنسیاں جو کچھ بھی ہے یہ معاملات ہم نے اب عدارت میں ڈال دی ہے پیٹشنیں ڈالی ہیں عدارت میں عدارت میں کیس کو جب سنا جائے گا بات چیت ہوگی پتہ جل جائے گا کون پیچھے تھا کون نہیں تھا انتظار تو کر لیتے ہیں اگر یہ کلیر ہو جاتے تو بیٹھ جاتے ہیں آپ تو ڈائریک کاتنوں کے ساتھ آگے بیٹھیں شہداد میری بات فینش نہیں ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی شہداد جو اس ملک میں جو چیلنجز ہیں اس میں آپ دیکھ لو دوہزہ تیرہ کا الیکشن ہوا آپ سب میڈیا والوں نے ما شاء اللہ مہربانی کی کہ الیکشن سے پہلے پورا پاکستان میں صرف دو پارٹی کو دکھایا نہ این پی جلسہ کر سکتی تھی نہ پیپرز پارٹی نہ ایمکیوم ایمکیوم کے تو تین ایمپی اے شہید ہوئے ایک انڈریٹ شہید ہوا ٹھیک ہے الیکشن کے دن سارا پاکستان چھوڑ دیا اور صرف کراچی دکھایا بہت سارے میڈیا والوں نے میں آپ کی بات نہیں کر رہا جی جی آپ بات ٹھیک بھی کر رہے لیکن میں صرف ہی سوچ رہا ہوں کہ دو ہفتے پہلے کی یہ بیانات ہیں شہداد تو یہ جو آپ ایشوز جن کے ذکر کر رہے ہیں وہ تو تھے پھر بھی یہ بیانات ہیں ایشوز اپنی جگہ ہیں ایشوز اپنی جگہ ہیں تو پھر یہ بیانات کیوں دیتے ہیں ایسے بیانات ہیں ایشوز اپنی جگہ ہیں یہ معاملات عدارت میں اپنی جگہ ہیں لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہے وہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے تو آپ کی تھوڑی انعیت ہوگی تالبان والا ایشو دہشتگرد کا ایشو جو ہے نا اس کے وکٹم ہم پروگرسیو لبرل لوگ ہیں آج بھی شرح صاحبہ نے بتایا کہ جو بیان آیا تھا کہ ہم سندھ میں انٹسینٹ بجا دیں گے تو کس کی انٹسینٹ بجائیں گے جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی کی وہ تو رائٹ ویں گے ان کے پلٹیکل ویں گے ان کے آج بھی دیکھ لیں آپ کہ ریلیاں ہو دھرنے ہو ان کے کچھ بھی نہ ہو ہمارے کے جلسے ہو تو کوئی نے کریکر گر جاتا ہے میں تو آپ کی اتحاد پر بات کر رہا ہوں میں تو اسی اتحاد کی بات کر رہا ہوں میں اگر سلیم بخاری صاحب کو ذرا پروگرام میں انگلوڈ کر لوں سلیم بخاری صاحب آپ کا تجیہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج میرے لیے خاص طور پر کیونکہ میں یہ سمجھے ہی کوشش کر رہا ہوں میرے لیے یہ بات نہیں نہیں اور آپ کے لیے بھی نہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی نہیں کہ یہ حکومت سے علایدہ ہوتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں لیکن ابھی تو صرف دو ہفتے پہلے کی باتیں ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے تھے ایک ایک دو دو گھنٹے کی پریس کانفرنسز ہم نے دکھائی خطاب دکھائے جس میں ڈریکلی بلیم پیپلز پارٹی کو کیا جا رہا تھا صرف اس لیے نہیں کہ ان کی حکومت ہے کہا جا رہا تھا انہوں نے باقاعدہ لوگ ایسے بڑھتی کیے ہوئے جو کہ تارگٹ کرتے ہیں ان کی ام کو آج پھر یہ حکومت کا حصہ ہے دیکھیں شہدار بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف قائد تحریک علطاف سین اور جناب بلاول زرداری صاحب جو ہیں ان کی تقریروں کے اقتضاواد دکھا سکے لوگوں کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ریسنٹ پاسٹ میں یہ کن کن حدوں کو چھو گئے تھے اس کے بعد پھر جو ایک ریٹرک کی سیریز چلی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں یہ اس وقت جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا یا آج جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھئے جو عمران خان صاحب کے بیان کے اوپر جو ریاکشن ہے کل سے رابطہ کمیٹری کے تمام ارکان حلق پھاڑ پھاڑ کے جو کچھ کہتے رہے اس کے بعد قائد صاحب جو ہیں انہوں نے معافی مانگ لی اور معاملہ ختم میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کس کی بات کا اعتبار کریں خدا کے واسطے حکومت ہے وہ تسلسل کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے نا اہلی اور اس کی بے عملی تو اپنی جگہ ہے لیکن ایک تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور صحیح صورتحال بتائی نہیں جا رہی ہے کہیں تو مطالبہ ہو رہا ہے کہ جناب چیف اف آمی سٹاف صاحب آپ ملک کی انانے حکومت سمال لیں اور ملک کو بچائیں اور دوسری طرف اندر بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ جو فوجی عدالتیں منتی ہیں وہ ابھی سیاہی بھی خوشک نہیں ہوتی تو اس کے بعد سے اس کی مخالفت چرو ہو جاتی ہے اور بابا میرے کو تو یہ بتائیں سہیں کہ یہ کس کو کون بے وقوب بنا رہا ہے یہ ہماری حالت کس نے کر دی ہے کہ کل کا بیان آج سیاستدان کو یاد نہیں کل کیا کہنا ہے وہ آج یاد نہیں یہ سب ہو کہہ رہا ہے اس پر میرے دونوں محترم بہت ہی محترم لوگ ہیں چیلہ رضا صاحبہ بہت محترم ہے زمبلی چلاتی ہے رجیل کوڑیل صاحب بہت سینئر لوگ ہے سینٹر بھی رہے ہیں انہیں کہیں خدا کے واسطے قوم کو یہ بتائیں کہ آپ کی کس وقت کی کون سی بات کا اعتبار کرے ہیں یہ بڑا امپورنٹ سوال اسی ہے رشید گلڈ صاحب کیونکہ کل ہم بھی جب یہ کہہ رہے تھے میں نے کل پوچھا رہا ہوں صدیقی صاحب سے کہ الطاف حسین صاحب نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے خاتون کیلئے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تو وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے آج الطاف حسین صاحب نے کہا میرے سے غلطی ہوگی میں معافی چاہتا ہوں شہزاد پہلے تو سلیم بغاری صاحب سے کہوں کہ میں سینیٹر کبھی نہیں رہا ان کو تھوڑی انفرمیشن غلط ہے ہاں مجھے معافی کرتے ہیں میں امین تھا امین ہوں ٹھیک ہے نا اور کارکن تھا کارکن ہوں جو بات الطاف حسین نے کہی تھی ترنیشن اخبار میں ایک سٹوئی چپی دی آج میرے قائد کی بات کو تو بڑا پن سمجھو نا کہ اپنی اناپرستی سے باہر نکل کے وہ بڑا پن ہے انسان کا کہ کسی سے کوئی ہرٹ ہوا تو انہوں نے معافی مانگ لی تو اچھائی کو آپ برائی کیوں سمجھتے ہو دوسری بات تو تین دن بعد سن تو لینا میرے بات مانگ لینا بہت سارے لیڈر ایس آئین جنور بڑی گندی گندی زبان استعمال کی بڑے گندے گندے الزام لگائے کل تک لگا رہے تھے شکتہ آج بھی لگا رہے تھے ان میں تھی جرتیں خلاقی بڑے شوک سے بڑے وسوک سے قادر لیڈنن پولیس میں اکواس جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے نقام و نامرات لوٹے نہ جب وزارہ آپ پاش کو مرڈر کیا گیا تو پولیس کی ریپورٹ کیا تھی کہ موبال ایس لچرتا اس نے مضامت پر گولی مارتی اس کے بعد چار بندے یا تین بندے پکڑے گئے کہ وہ موبال ایس لچرتے پھر اچانک آگئے گئے ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہے شداد ہم تو سن سن کے بڑے ہو گئے بڑے ہو گئے امیدہ نکل گئی جو پکڑا جاتا ہے سیاسی پارٹی سے تعلق ہے وہ پاکستان پر میں سیاسی پارٹی سے ایک ہی ہے باقی کونسی پارٹی ہے کل یہ جو آپ نے بات کے مجھے یاد آئے کل حیدر عباس ریزی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب پھر جانا چاہتے ہیں برطانیہ شوق سے جائیں پہلے بھی تھوکا تھا انہوں نے اور پھر چاٹا تھا پہلے بھی تھوکا تھا انہوں نے اور پھر چاٹا تھا اس وقت میں یہ سوال آیا تھا سر معذرت کے ساتھ نہیں کہ اگر آپ نے پیپل سوارتی پر اتنے الزام لگائے ہیں اور آج آپ پھر ان کے ساتھ حکومت پہ بیٹھ رہے ہیں تو کیا یہ تھوکے چاٹنا نہیں ہوتا یہ دیکھیں کسی پہ الزام لگایا تھا تو کارکنوں کے لیے لگایا تھا اور ذاتی کسی آسی زرداری پہ الزام نہیں لگایا تھا کسی قیادت پہ میری قیادت نے الزام نہیں لگایا تھا شرجیل میمن کے گھر پہ بیٹھ کے وہاں پہ سکوارڈ بنتا ہے وہاں سے ساری چیزیں بہت ساری چیزیں تو آج بھی ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے پولیس میں کالی بیڑے ہیں انسان شہزات میں اور آپ ہی کہ انسان ہی تو ہیں نا اچھی بھی ہو سکتے ہیں بری بھی ہو سکتے ہیں سیاستان اگر برے ہیں تو کیا پولیس والے برے نہیں ہو سکتے ہیں ایک بریک کے بعد اس موضوع کو مزید ڈسکس کریں گے شہرلہ رضا صاحبہ رشید گوڑل صاحب اور سلیم بخاری صاحب مہاہ ساتھ پروگرام میں موجود رہیں گے ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں stay with us ویلکم بیک ناظرین متحدہ قومی مومنٹ سندھ کی ظالم حکومت کا ایک مرتبہ پھر حصہ بن گئی اور یہ ظالم حکومت میں نے نہیں کہا تھا یہ بھی لفظ رابطہ کمیٹی کے ہی تھے پیپلز پارٹی کی سندھ کے حکومت کے حوالے سے شہرلہ رضا صاحبہ یہ جو ابھی جے آئی ٹی آئی تھی بلدیا ٹاؤن کی آپ کی حکومت کی طرف سے ہی پیش کی گئی کیونکہ اس میں سارے حکومتی ادارے تھے اور اس میں جو ایکیوزڈ ہیں اس میں ایکیوزڈ بلدیا ٹاؤن کا جو کیا گیا ہے وہ بھی ایمکیو ایم کو کیا گیا ہے اور اسی دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پر اپنوں کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے ایمکیو ایم کو دعوت بھی دے دی گئی شندھ حکومت شمولیت کے لیے سینٹ کے حوالے سے بھی تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے جے آئی ٹی کے بعد کیا کیا ہے کوئی لیوریج کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے ایمکیو ایم کے خلاف آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ ایمکیو ایم کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ جے آئی ٹی یا پولیس اور رینجرز اپنے وہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں جو اے پی سی میں جب وزیر داخل آئے تھے آسے صدر تھے تو یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ رینجرز کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں حکومت کا انچئر فیرنس ختم کیا جائے پولیس اور رینجرز کو فری ہینڈ دیا جائے تو ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ ہماری لاسٹ گورنمنٹ پریویس گورنمنٹ میں ہم نے بنائی تھی اس کا کام کرنی کا اپنا طریقہ کار ہے تقریباً سات ایجنسیز یہ دو ہزار تیرہ جون کی ریپنٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ جون کی ریپنٹ میں کہہ رہا تو یہ آپ کا یہی والا ٹرم تھا جب یہ امپوزیشن میں تھے تو یہ بنای برحل بنائی تھی تو ہم نے اسی لیے بنائی تھی کہ یہ نہ ہو کہ صرف پولیس پہ الزام آ جائے کہ پولیس بک رہی ہے یہ ریپورٹ صحیح ہے آپ کے مطابق کلچرٹیل ریول صاحب نے کہا یہ جیٹی غلط نہیں ہو سکتی دیکھیں یہ ساتھ ہمارے ادارے ہیں اگر ہم اپنے اداروں کو اس طرح سے کہیں گے تو وہ صحیح نہیں ہیں تو اب بات یہ ہے کہ یہ ان کی انٹروجیشن ہے اس کے بعد یہ آلریڈی عدالت میں معاملہ ہے وہاں پہ یہ ریپورٹ جائے گی ہمارا کام جو تھا کیا اس ریپورٹ کو آپ لوگوں نے ایمکی ایم کے خلاف استعمال کیا ہے حکومت میں ان کو واپس لانے کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نائے معاملہ یہ ایک ان کا جن کا کام ہے اداروں کا انہوں نے اپنے طور پر انٹروجیشن کی جو شخص پکڑا گیا ہے اس نے اپنی پارٹی افیلیشن بتائی اور اداروں کا کام ہے کہ اس ریپورٹ کو جو عدالت میں مقدمہ ہے ادھر وہاں سمیٹ کر آتے ہیں اب یہ عدالت کا کام ہے کہ اس کو کیس کے کس طرح چلاتی ہے کس طرح نہیں عدالت آزاد ہیں ماشاءاللہ پیپورٹ پارٹی کی سنتی بھی نہیں ہے نا پیپورٹ پارٹی کو عادت ہے پیپورٹ پارٹی جو ہے وہ اس کی ایک روایت ہے آپ پھر کہیں گے میں تاریخ میں جاری ہوں ہماری تاریخ ہے تو میں جاری ہوں کہ بھٹو صاحب کو معلوم تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور گیلانی صاحب کو بھی وہ پولیس کے سکوارٹ جو صرف ایمکی ایم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ نے رکھے تھے وہ بند کر دی ہیں ان کے حکومت میں آنے کے بعد دیکھئے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں سکتا ہے انہیں کوئی غلط فہمی ہو اس طرح کا پیپورٹ پارٹی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو غلط فہمی دور ہوگی یا رشید صاحب میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی اس سے آپ بھی تفاق کریں گے دیکھئے کراچی میں جو اس وقت ٹارگٹ کیلنگ ہو رہی ہے وہ بالکل ہی پیراڈائم ایک شیفٹ ہوا ہوا ہے مثلا پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سیکٹوریل بیسس پہ مطلب کبھی سنی تحریک کبھی اہل سنت والجماعت کبھی شیعہ اس کے علاوہ کل پاکستان پیپورٹ پارٹی کے احسان دانش کو بھی شہید کیا گیا اب اگر آپ گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں تو امانگ دا فرقہ مطلب فرقوں کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سارے محلوں میں سارے فرقوں کے لوگ ملجل کے رہ رہے ہیں ایک دوسرے کی غمی خوشی میں ہیں پارٹی بیسس پہ اوپر سے نیچے تک ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ گلی محلوں میں ایک دوسرے کو قتل کریں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور پھر شکارپور میں جو کچھ ہوا تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو یہی آفر دی ہے کہ آپ کا اور ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم اگینس ڈا ٹیروریزم فنکشنل سے بھی ہم نے بات کی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں آپ بھی ٹیروریزم ٹیروریزم کے خلافے یہ سورتال آج کی نہیں ہے نہیں ہم بار بار یہ ہے سلیم بخاری صاحب شہلا رضا صاحبہ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کراچی بالخصوص کے حالات ایسے ہیں کہ ان دونوں پارٹیز کو ساتھ چلنا ہی جو ہے بہتر ہوگا اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رورل اور ایک اربن ڈیوائیڈ ہے دونوں پارٹیز ساتھ رہیں گے سب کا فائدہ ہوگا لیکن کیا یہ دونوں پارٹیز یہ سوچتے میں ساتھ آئی ہیں یا پھر بات صرف منسٹریز کی ہے اور سینٹ الیکشن کی ہے اگر میں یہ بھی کلئر کر دیتی تو سلیم بخاری صاحب کا زیادہ ہمیں مل جاتا ہے جی 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 بتائیے آپ بولی گا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پیپوز پارٹی کی جرنل پہ چار سیٹ شور ہیں ایک لیڈی اور ایک ٹیکنو کریٹ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے بارہ تیرہ یا کچھ منسٹرییاں جس سے ہمارا صوبہ چلتا ہے ہم اپنے لوگوں کو ناراض کر کے انہیں ہم ایک براڈوے میں بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہماری پریویس گورنمنٹ میں ہمیں ضرورت نہیں تھی سین لیول پر لیکن ہم نے اس وقت بھی تیرہ منسٹریز دیں تھی کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت لوگ یہ چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل قوتیں کہ یہ پاکستانی فوج کسی طرح ناکام ہو جائے ضرب عزم میں تاکہ جو دوسری کنٹریز سے ہمارے مائدہ ہونے جا رہا ہے اس میں ڈینٹ پڑے جی سلیم مخاری صاحب جی سزاد دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دونوں جماعتیں جو یقیناً سندھ کی بڑی جماعتیں ہیں وہ وہاں کے عوام کی بھلائی کی خاطر آپس میں ریکنسائل کرتی ہیں آپس میں کوئی سمجھوتا کرتی ہیں ہمیں اس پر کوئی اتراز کا نہ حق ہے اور نہ ہونا چاہیے مجھے جس بات پر اتراز ہے وہ یہ کہ سمجھوتے ہوتے ہیں گریٹر انڈرسٹیننگ کے لیے لاسٹ نہیں کرتے بہت زیادہ اور پھر جب الزامات لگانے کی بات آتی ہے تو ایسے ایسے خوفناک الزام لگائے جاتے ہیں کہ روح کہاں پھٹتی ہے اور ہمارے لیے مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ کس وقت کی کونسی کئی ہوئی بات کا اعتبار کریں اور کس کو اٹھا کے پھینک دیں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت سندھ جو ہے اگر وہ سنسیر ہے کہ وہاں پر لائنڈ آڈر کی سیچویشن ٹھیک ہو جائے وہاں پر امن ہو جائے وہاں ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جائے وہاں تالبنائزیشن کا پروسس ختم ہو تو انہیں جورت مندانہ فیصلے کرنے پڑیں گے اسی طرح سے ایم کیو ایم جس کے بہت سارے جواز تائبر تالبنائزیشن کے حوالے سے ان کی بات بالکل درست ہے اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ قائد تحریک جو ہیں وہ ایک طویل عرصے سے اس پر شور شور مچا رہے ہیں چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکیے لیکن جب ایک طرف ہاتھ جڑتے ہیں آپس میں اور پھر خون آلود انگلیاں ایک دوسرے کی جو ہیں وہ علیدہ ہوتی ہیں تو اس پر میڈیا بھی سوچتا ہے عوام بھی سوچتے ہیں ایک تو یہ فیصلہ میں آپ نہیں کر سکتے یہ ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ نے کرنا ہے تیسری بات یہ ہے فوج کا ذکر ہوا یہاں وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سادش کی جا رہی ہے بقول شیال حضرت صاحبہ کے کہ فوج کی تضلیل ہو فوج کی تضحیق ہو خدا کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ باہر کی خواہشات یا سادشیں ایک طرف خود ہم ملک کے اندر جو فوج کے ساتھ کر رہے ہیں لیلہ اس سے ہمیں یعنی چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے ہم کبھی اس فوج کو کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے اور میں چاہوں گا اس پر ہم بات ذرا رشید گوللی صاحب سے بھی کروں یہ گریٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور واقعی سندھ کے مفاد کے لیے آپ جب ایک ہوتے ہیں یہ چھے آٹھ مینے بعد پھر ذہن بدل کیسے جاتا ہے آپ لوگوں کا اور کیا عوام کے مفادات چیند ہو جاتے ہیں چھے آٹھ مینے اس لیے آپ سوچتے ہیں کہ آپ باہر آنے ہی بہتر ہیں ان کے لیے شہداد جو آپ نے دوہزار آٹھ سے دوہزار چودہ تک کی باتیں کی کچھ نہ کچھ عوامی ایشیوز پہ ہم الگ ہوئے کچھ نہ کچھ عوامی ایشیوز پہ منسٹری پہ الگ نہیں ہوئے شہداد صاحبہ میری بات کی گوائی دیں گی اس دفعہ منسٹریز نہیں لیں گے حکومت میں واپس آنے کی آپ مجھے بات نہیں کرنے جاتے ہیں اس دفعہ جو بات چیت ہو رہی ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ ریٹرن ایگریمنٹ ہوگا تاکہ کوئی ابحام نہ رہے کہ ہم نے یہ کہتا ہو یہ نہیں کہتا آپ دیکھیں کہ جو ہم نے نواز شریف صاحب نے جو ہمارے پر آپریشن کیا تھا اس کے بعد معافی مانگی تھی تو کیا کہا تھا ہم نے کہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ہم باتیں بلا دیتے ہیں لیکن پھر وہی ہوا تو ہم پھر الگ ہوئے تھے تو عوام کے ایشیوز کے لیے اگر آواز اٹھاتے ہیں وہ نہ سنی جائے تو حکومت میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے لیکن ہر آدمی الیکشن اس لیے لڑتا ہے کہ حکومت میں آکے بہتری ہی کرے گا معاملات کو ٹھیک ہے اگر وہ بہتری نہ کر سکے تو پورٹ فولی لے کے جھنڈے والی کاری لے کے فائدہ نہیں ہے ہم ہی سمجھتے ہیں جو یہ بات ہے ہم ہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت عزرب اعزب میں لگا ہوا ہے ہماری پاک جوان جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور جو الطابع کا موقع بارہ پندرہ سال سے تاگہ there is no good طالبان about طالبان یہ دہشت سنیں اب یہ تو نہیں کر سکتے سنیں ایک بات میرے بڑی اہم بات ہے کہ آپ دو دو گھنٹے کی پریس کانفرنس کریں بتائیں کہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں اور پھر آکے بولیں نہیں ایسی تو بات یہ تو ہے آپ مجھے بتائیں آپ سماتھی بیٹھے ہوئے ہیں میں تو سماتھ کے مالک سے گھنوں گا بھائی آپ کی پالیسی کیا ہے یا بند کر دیں گے آپ کی پالیسی کیا ہے یا بند کر دیں گے یا آپ کی شخص یہ تو مزاق میں مزاق میں نہیں کوئی نہیں ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں شہداد آپ تو کراچی رہے ہوئے یہ تو نہیں کہا اسلامات کی پیداوار اور صرف کراچی میں ڈسکیشن کر دیں گے آپ نے تو بہت ساری چیز اپنی آنکھوں دیکھی ہوئی تو ساری چیزیں ہیں معاملات ہیں ہم یہ بات جو کہنا چاہتا ہوں ایک سوال پوچھا جانا چاہیے میرے خیال سے سر میں ایک مختصر سب بریک لے لوں اس کے بعد میں رشید گوڑل صاحب کی بات سمتا ہوں اور پھر میں آپ میں بریک لے کے آتا ہوں بریک کے بعد سلیم بخاری صاحب کے سوال لیتے ہیں اور اس کا جواب پھر رشید گوڑل صاحب سے لیں گے stay with us ویلکم بیک ناظرین کچھ دیر پہلے یہ خبر تو چلی تھی کہ شیری مزاری صاحبہ سے الطاف حسین صاحب نے مافی تو مانگی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے ان تقاریر کا بھی نوٹس لیا ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی خالد مبنگل صدیقی صاحب اور سیڈر بابر غوری صاحب نے کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف کوشش بھی کرے گا جلسہ کرنے کی تو ان کو اجازت نہیں دیں گے اور جلسہ کیا جلسی بھی اب وہ کراچی میں نہیں کر سکتے لیکن الطاف حسین صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان جب بھی کراچی آئیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا تو بڑی کوئی تبدیلی آئی ہے راشید ایشیر گولی صاحب شہزاد بھائی یہ تو میرے قائد کا بڑا پہ نہیں سمجھو نا کہ مطلب کوئی کارکون اگر غلط بات کرتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے تو تب بھی بھی کرتے ہیں آپ بڑی کنفیوشن ہی ہے جب آپ لوگ ڈیفینڈ کرنے جاتے ہیں وہاں سے معذرت آ جاتی ہے جب آپ اگریسیف سٹیپ لیتے ہیں یہ تو آپ کی سوش ہے نا میں تو کارکونوں میری سوچے لگے الطاف بھائی نے کبھی کسی کو کراچی میں منا نہیں کیا کراچی سب کا شہر ہے تو آپ لوگوں نے کیسے منا کر دیا سنتو لینے کسی نے بولا تو الطاف بھائی نے ناراض کی گزار کیا نا جورت ہے کسی اور لیڈر میں ان کے جو چینے چمچے ہوتے ہیں جو کچھ ہوا ہے کوئی ڈیولپمنٹ تو ہے ان کی بڑی قیادت کے سیکنڈ ٹے اور تھرڈ ٹے نہیں میں بلتا ہوں وہ عام کارکون بھی گالیاں بگرا ہوتا ہے کبھی اس قیادت کو اتنا شرم آئی ہے کہ وہ منا کرے تنبی کی نالتا بھائی نے تو بڑا پنس اچھی بات کو اچھی بات پوزیٹیل ہونا اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہو چکے کہ وہ ایمکیوں کے قائد نے کیا یہ اگر برمک کریا جاتا تو شاید اتنے دو دن تک یہ بیانات کا سلسلہ جاری نہ رہتا اور تین نفرتیں نہیں ہاتی یہی تو فرق ہم کہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ درنا اگر ہم اسلامہ میں کرتے ہیں اس طرح ہوتے تو ہم رہتے پی ٹی وی پہ اگر حملہ حملہ ہم کرتے ہماری تو نسل پٹا دی جاتی یہی تو بولو کہ یہ سلیم بخاری صاحب کسی کے اچھی بات ہے اچھی بات کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرو نا پوسٹیپ ملو کہ اپنی آنا کو فنا کر کے وہ قائد تحریک مطلب پارٹی کے لیڈر اس کے کڑوڑوں چانے والے سلیم بخاری صاحب جی بھائی میں تو بلکل ہی آئی ام ٹوٹلی انہی سٹیٹ آف سٹان نیس میرہ تو سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے بھائی ایک آدمی نے الزام لگایا کہ جی امپائر کی کوئی ہلکی سی انگلی اٹھ گئی ہے اس لیے عمران خان صاحب نے سارا گند بک دیا ہے اب دوسری طرف سے آواز آنے والی انقریب آپ سن لیجئے کہ دوسری انگلی اٹھی ہے تو مافیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا خدا کے واسطے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون سا بڑا پن ہے کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارو اور اس کے بعد مافیاں مانگ لو بھائی الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سیدھی مزاری جو ہے وہ اس محلے کی نائکہ ہے اب اس کی مافی کون مانگے گا خدا کے واسطے اس قوم پر رہت کرے بھائی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ تھوڑے باخبر رہا کر رہے ہیں سلیم مخاری صاحب الطاف بھائی نے کہا بھائی میں اس نے جو سوری کی اس نے سوری مان لی پھر آپ وہ کہہ رہے ہیں رابطہ کمیٹی بھی سوری کریں شیری مزاری کہہ رابطہ کمیٹی بھی معذرت مانگے نہیں نہیں وہ تو آپ الطاف بھائی نے سوری کر دیا تو اس کے بعد تو ہر کارکن بھی قائد کی بات مانتا ہے شہزاد اکبال ایک آخری بات بھی ارس کر دیتا ہوں سنیں سن دلیں کہ اب پاکستان کی پولیٹکس میں جلزہ تھا وہ ہم نے ملتوی کر دیا جی جی سنیم صاحب پاکستان کی پولیٹکس اب جو ہے وہ سی ایم ایل ایز چلائیں گے جس کا مطلب ہے کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ جو مرضی آپ کہہ گئے جنے دو مہین دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو بدل دیں مکر جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ کریڈی بیلٹی کے ساتھ اپنے الفاظ کا چناؤں اپنے الفاظ کا چناؤں مکرنا الگ چیز ہے سوری کرنا الگ چیز ہے معذرت کے لئے بڑا پنچہ ہے یہ سلیم بخاری صاحب آپ جو ہی باتیں کر رہے ہو یہ باتیں نامناسب ہیں معذرت کے لئے بڑا پنچہ ہے یہ بڑا دل چاہیے انہ کو فنا کرنا چاہیے آپ وہ باتیں نہ کرو یہ باتیں نہ کرو یہ باتیں نہ کرو اس نے بلتا ہوں کہ بات الفاظ الفاظ ہی خرابی پیدا کرتے ہیں اگر میرے قائد نے مان لیا میرے قائد نے سوری کر لیا اگر تو آپ مجھے اس بات کو بنانے میں کوئی آپ کو دلچسلی ہے یا کوئی اور دلچسلی ہے کوئی اتنی تھی بات ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے لفظوں پر دو گھنٹے کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر کس کا اعتبار کریں گے اس ملک میں آپ اچھی بات کو بھی نیگٹی سوچتے ہو اس کا میں کیا کروں اگر کوئی کپنی گلتی کہتا ہے آپ لوگ نے کل یہ کہا تھا آپ لوگ نے کل یہ کہا تھا جس کا کڑوں کو چاہنے والے میرا پریمسز یہ ہے رشید بھائی میرا پریمسز یہ ہے کہ نومت یہاں تک آتی کیوں ہے اپنی گلتی کا ازارہ کرتا ہے مافی مانتا ہے اس کو بھی کٹسائز کر رہے ہیں لیکن رشید بھائی میرا پریمسز یہ ہے کہ نومت یہاں تک آتی کیوں ہے کہ مافی مانتی چپٹر کلوز ہوگی نا جس سے بات ہوئی تھی اس نے ایڈمیڈ کر لیا تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی اچھی بات کو مجھے کٹسائز بھی کریں آپ کو حق بنتا ہے اچھی بات کرتا ہے اس کو آپ پھر اس کو معاملے کو بڑھائیں اے بھائی صاحب میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ ایسی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں جانتا اے بھائی صاحب میں تو آپ سے بڑے اعترام سمائے کر رہا ہوں اے بھائی صاحب سلیم بھائی صاحب اعترام کرتا ہوں تو آپ بھی تمیز سے گفتو کرنے اے بھائی صاحب ہم بزار میں چھوک میں نہیں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جناب اب آپ سے زبان مجھے سیکھنی پڑے گی انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے ہم تو سٹوڈنٹ ہیں میری بھائی کی ہے اچھی بات ہے ہم ایسی گفتگو والدین سکھاتے ہیں تیزیب و گفتگو کا طریقہ والدین سکھاتے ہیں اے وہ کر کے بات نہ کریں سلیم بھائی صاحب آپ سکھائیں گے ہم نے تو کہیں در سکھائیں نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آدمی دوسرے سے حزت سے بھائی کل حیدر عباس رزوی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف ایک سازش کر رہی ہے کراچی کے امن کے خلاف نواز شریف صاحب آنے والے ہیں راہیل شریف آنے والے ہیں ضرب عزب کے خلاف یہ سب ایک سازش ہو رہی ہے اور آج آپ یہ کہتے کہ نہیں دیکھیں شہزاد پاکستان اس وقت متعمل نہیں ہو سکتا ہم جو دہشتگردوں خلاف جو آرمی ہماری جنگ کر رہی ہے ہم نے اس کا ساتھ پہلے بھی دیا آج بھی دینے پہل بھی دیں گے ہمارے ادارے محترم ہیں اگر کوئی غلط فیمی پیدا ہو جاتی ہے اس میں آدمی بات کرتا ہے دیفنیٹلی انسان میں غصہ بھی ہے لیکن ایک اچھی بات ہے کہ کیونکہ یہ آپ کے اتحادی بن گئے تو آپ کے دماغ کی کوئی دھائی نہیں کرے گا اسیمبلی میں یہ اچھی بات ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھئے بڑا لیڈر اس میں ٹولرنس ہوتا اور یہ آصف علی زرداری صاحب سے سب کو سیکھنا چاہیے دوسری بات سلیم بخاری صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کروں گی کہ صوبے کچھ کر کے دکھائیں ویسے تو بہت زیادہ سندھ کو نام رکھا جاتا ہے لیکن اگر اپنے اپنے صوبوں میں جو ہے ریسورس پیدا کر لیں تو ہماری کراچی کی جو آبادی ہے وہ کم ہو جائے سب کمانے ہمارے یہاں آتے اس لیے ہمارے ٹیررزم بڑھ رہا ہے شہلہ رضا صاحبہ سلیم بخاری صاحب آپ کبھی ناظرین اس پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ